میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جنت میں رحم کرنے والا ہی داخل ہوگا صحابے کرام نے کہا ہم سب رحم کرنے والے ہیں آپ نے فرمایا رحیم وہ نہیں جو اپنے آپ پر رحم کرے بلکہ رحیم وہ ہے جو اپنے آپ پر اور دوسروں پر رحم کرے رحم کی حقیقت اپنے آپ پر رحم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خلوصی دل سے عبادت کر کے گناہوں سے کنارہ کش ہو کر اور توبہ کر کے اپنے وجود کو اللہ کے عذاب سے بچائے دوسروں پر رحم یہ ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں اور وہ جانوروں پر رحم کریں ان سے ان کی طاقت کے مطابق کام لیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک شخص سفر میں جا رہا تاکہ اسے راستہ میں سخت پیاس لگی اسے قریب ہی ایک کنوہ نظر آیا جب کنوے سے پانی پی کر چلا تو دیکھا ایک کتہ پیاس کے مارے زبان باہن نکالے پڑا ہے اسے خیال آیا کی اسے بھی میری طرح پیاس لگی ہوگی وہ واپس گیا موں میں پانی بھر کر کتے کے پاس آیا اور اسے پلا دیا اللہ تعالی نے محض اسی رحم کی بدولت اس کے گناہ کو معاف کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ صحابے کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر شفقت کرنے سے بھی ہمیں سوال ملتا ہے آپ نے فرمایا ہر ذی روح پر شفقت کا عجر ملتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالی ہم سب کو مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی